دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لئے پتہ یاد رکھئے سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بالمقابل تانگا سٹینڈ میند روڈ پیرو دائی راولپنڈی الحمدللہ اللذی لم يتقص صاحبتا ولا ولدا ولم يکل لہو شریق فی الملک ولم يکل لہو ولي من الظل ونکبره تکبیرا الحمدللہ اللذی يصول فی الارحام کیف يشا وہو العزیز الحکیم الحمدللہ اللذی بیده الملک وہو علا كل شین قدیر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق له واشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ وبارک وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً اما بعد میرے محترم بھائی اور دوستو اللہ تعالی ہم سے قرآن میں مختلف سوال کرتا ہے اس سوال کے پیچھے ایک مضمون ایک مفہوم ہوتا ہے جو ہمیں سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے ام خلقو من غیر شئیم بتاؤ میرے بندو تم اتفاقاً پیدا ہوئے ہو یا تمہارا کوئی بنانے والا ہے پھر دوسرا سوال کرتا ہے ام ہم الخالقو اگر تم اتفاقاً نہیں پیدا ہوئے تو کیا اپنے آپ کو خود بنایا ہے بتاؤ میرے بندو ام خلق السماوات والارض زمین آسمان تم نے بنائے ہیں تو بتاؤ اتفاقاً پیدا ہو گئے ہو اور اگر تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ تم اتفاقاً پیدا ہو گئے دارون کی تھیوری کی طرح یا دہریوں کی تھیوری کی طرح تو جاؤ تم آزاد ہو تمہیں کوئی پوچھنے والے نہیں ہے جو مرضی کرو تم اپنے آپ کے خالق خود ہو تو تم آزاد ہو جو مرضی کرو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں زمین آسمان تم نے بنایا ہے تو یہ اور اس میں نکلنے والی چیزیں جیسے مرضی استعمال کرو تمہیں کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں لیکن اگر اقل اور نقل اور آج کی سائنس بھی یہ کہہ دے کہ تم اتفاقاً نہیں پیدا ہوئے تم اپنے آپ کے خالق نہیں ہو زمین آسمان تم نے نہیں بنایا تو پھر تلاش کرو تمہارا بنانے والا کون ہے یہاں تک تو سائنس پہنچ چکی ہے کہ کوئی بنانے والا ہے یہ سب کچھ خود نہیں بن سکتا اس کو ٹھوس اور محکم دلائل کے ساتھ آج کا دنیا کا علم ثابت کر چکا ہے کہ یہ سب فضول بات ہے کہ یہ اتفاقاً بنا بغیر بنانے والے کے بنا یہ نام ممکن ہے لیکن بنانے والا کون ہے یہاں آ کر سائنس اندھی ہو جاتی ہے بلد دارک علمهم فی الاخرہ بلہم فی شک منہ بلہم منہ عمون سائنس نے تو آج آنکھ کھولی اللہ نے چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا کہ اس معاملے میں آ کر یہ اندھے ہو جائیں گے ان کو سمجھی کچھ نہ آئے گا کہ انسان کی فہم اقل دانش تجربے مشہدے کی ایک حد ہے وہ یہاں تک پہنچ گیا اس سے آگے نہ یہ دیکھ سکتا ہے نہ یہ سن سکتا ہے نہ یہ مشہدہ کر سکتا ہے نہ یہ تجربہ کر سکتا ہے یہاں اس کو کسی اور علم کی ضرورت ہے یہاں جہاں یہ پہنچ چکا ہے یہاں یہ سارا آج کا انسانی آج کا دنیا کا علم والا یہ مانتا ہے کوئی ہے کون ہے ڈھونڈو کون ہے تو اللہ تعالی نے فضل فرمایا ہمیں اس کا جواب ماں کی گود سے مل گیا کہ انہ ربکم اللہ اس ساری کائنات کا تمہارا رب ایک ہے اس کا نام ہے اللہ کس نے بنایا زمین آسمان کو اللذی خلق السماوات والارض اس نے بنایا زمین کو اس نے بنایا آسمان کو زمین کو حکم دیا وہ بشتی چلی گئی والارض فرشناہا آسمان کو حکم دیا وہ اٹھتا چلا گیا والسماء رفعہا چاند تاروں کو حکم دیا وہ گردش میں آگئے کل ان فی فلکی اسبحون شاند اور سورج کو روشن کر دیا جعل الشمس ضیاءن والقمر نورا روشنی بنا دی نور بنا دیا جیسے جیسے کرتا گیا کہتا گیا ویسے ویسے ہوتا گیا اس نے بنایا ثم مستوال العرش عرش پر اس نے اپنا استواقیہ قیام کیا یغش اللیل النہار دن رات کا نظام بنایا یطلبہ حفیثہ آگے پیشے دوڑایا الشمس سورج والقمر چاند والنجوم تارے مسخرات ان بے امرے اسی کے طابے ہیں اسی کے ہاتھ میں ہیں اسی کے قبضے میں ہیں تو اس سوال کا یوں جواب ملا کہ تمہارا بنانے والا اللہ تم آسمان کو اٹھانے والا اللہ زمین کو بچھانے والا اللہ دن رات کا نظام چلانے والا اللہ اس میں سورج چاند کو گردش دینے والا اللہ والقمر قدرناہ منازل چاند کو گھٹانے بڑھانے والا اللہ وجعلنا سراجم و حاجہ سورج کو آگ دینے والا اللہ ایک سیکنڈ میں سورج اتنی آگ پھینکتا ہے پچاس کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے سے جتنی حرارت پیدا ہوتی ہے سورج اتنی حرارت عرب سال سے ایک سیکنڈ میں اتنی حرارت ہر وقت پیدا کر رہا ہے وجعلنا سراجم و حاجہ ہم نے ہم نے تمہارے لئے سورج کو دہکا دیا بھڑکا دیا چانداروں کو حرکت میں حرکت میں اللہ تعالی لے آیا زمین کو پنگھوڑا بنا دیا یہ دوڑتی بھی ہے گھومتی بھی ہے بھاگتی بھی ہے چھاسٹھ ہزار میل فی گھنٹہ کے رفتار سے دوڑ رہی ہے ہزار میل فی گھنٹہ کے رفتار سے گھوم رہی ہے اور اس گھومنے دوڑنے کے درمیانیہ سے رقص کرتی ہے تیس ڈگری کے زاویے پر شمال کی طرف جھکتی ہے تیس ڈگری کے زاویے پر جنوب کی طرف جھکتی ہے تو اس جھکنے سے ایک طرف گرمی پیدا ہو جاتی ہے دوسری طرف سردی پیدا ہو جاتی ہے دوسری طرف گرمی پیدا ہو جاتی پہلی طرف سردی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے اس حرکت سے موسم پیدا ہو رہے ہیں ہواوں کا رخ بدل رہے ہیں اگر یہ زمین سیدھی ہو جائے موسم ختم ہو جائے ہوا کی گردش ختم ہو جائے انسان اپنے ہی سانس میں زیر الزبر ہو جائے تو یہ اللہ کی خبر آئی کہ زمین بچھائی اللہ نے والارض فرشناہا آسمان بنایا اللہ نے والسماء بنیناہا بے ایدن وئنہ لموسعون درختوں کو بنایا اللہ نے فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَا پھر آسمان کے بانی برسائے اللہ نے اَنَّا سَبَبْنَا الْمَا أَصَبَّا بادلوں کو جمع کیا اللہ نے اَلَمْتَرَا أَنَّ اللَّهَ يُزْجِ صَحَابًا ان میں بجلیوں کی گرہ جور چمک رکھی تو اللہ تعالی نے وَيُسَبْحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِ بارش برسائی تو اللہ تعالی نے يُسِّبُ بِهِ مَنْ يَشَا بادلوں کو ہٹایا تو اللہ تعالی نے وَيَسْرَفُهُ عَمْ مَنْ يَشَا زمین کو پھارا تو اللہ تعالی نے اَنَّا سَبَبْنَا الْمَا أَصَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا زمین پھٹی تو اللہ کے ارادے سے اس میں سے دانا گھٹھلی درخت بن کے نکلا تو اللہ تعالی کے ارادے سے اِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالْنَوَا وَبْحِرْ فَأَمْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَدْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاقِهَةً وَأَبَّا پھل پھول غلے زیتون باغات کجور اور انگور اور گندم بنائی تمہارے لیے چارہ بنایا تمہارے جانوروں کے لیے مَتَاعَلْ لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ پہاڑوں کو ٹھوکا تو اللہ تعالی نے وَالْجِبَالَ اَوْتَادَا وَالْجِبَالَ اَرْصَاحَا میٹھا پانی لائیا تو میرے رب لائیا هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شرابو ہو کڑوا لائیا تو اللہ لے کر آیا هَذَا مِلْحٌ اُجَاجِ کڑوا بدبودار ان میں پردہ لگایا تو میرے اللہ نے لگایا بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ اللَّا يَبْغِيَان وَجَالَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزَ میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانے دیتا کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانے دیتا سورج کی آگ سے سمندر پہ آگ برساتا ہے اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالی پانی کو بخارات بناتا ہے کوئی پندرہ ٹریلین ٹن پانی ایک سائل میں یعنی پندرہ کھرب ٹن پانی ایک سائل میں بخارات بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے اس ہواق اس زمین کے چاروں طرف بخارات کا غلاف بناتا ہے اس کو کہیں بادل بنا دیتا ہے بارش برساتا ہے کہیں اس کو پروٹیکشن دے دیتا ہے کہ پانی دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے دیر سے گرم ہوتا ہے بخارات ہواق میں گھوم کر ساری زمین کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اوپر سورج کی آگ آتی اس کو گرمانہ شروع کرتی ہے وہ گرم ہوتے 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 جب آخری سطح پہنچتی ہے جس کے پار یہ شوائیں گزر گئیں تو سارے انسان برباد ہو جائیں گے زمین ہلاک ہو جائے گی تو قبل اس کے کہ وہ پانی گرم ہوتے 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 سورج کی شوائوں کو راستہ دے اللہ سورج کو مغرب میں دھکا دے کے غروب کر دیتا ہے اور ہمیں حفاظت کے ساتھ بچا لیتا ہے پھر رات آتی ہے ناغن کی طرح اور اپنے پھن پھیلائے ہوئے پر حملہ آور ہوتی ہے اور جن بخارات کو سورجیں گرم کیا تھا وہ ان کو تھنڈا کرنا شروع کرتی ہے وہ تھنڈا